نہیں آئی نبی نے پتہ نہیں سی میں رسولہ وحی آئی تے پتہ چلے آ میں رسولہ نبی پاک دی امی حضرت سکتہ آمینہ فرما دیا کملی والے آجے میرے شک میں ادھار چسانہ تے میں کسے پتھر کھلو گزر دی ساں تے پتھر جو آباد ہوں دی سی السلام علیکی یا امہ رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہووے پیروشاہ والے منو سچی دسے ہو گجرات والے ہو اور نبی دی احمد پہلے پتھر ہوں پتہ ہے نبی دی ماں energized نبی نے نہیں پتا میں نبی ہوں نبی دی آوں تو پہلے پتھر ہوں پتھر ہوں پتہ ہے وہ کہاں دے السلام علیکی یا امہ رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہووے نبی نے نہیں پتا کہ میں رسولہ لکھا دی جا اکم رسول آگے تو ہاڑے کل رسول پتا چلے ہیں آگے رسول نہیں بننے بننے کے رسول آئے نہیں اچھا بولو سبحان اللہ میں صرف لفظ رسولتے تھوڑی جو گفتگو کر کے مہدہ کافی سارے پہلو عرض کرنے نے صرف جاکم کے گفتگو کریے تو کئی تقریرانے الحمدللہ میں لفظ رسولتے تھوڑی بحث کر لما ایک ایڑا رسول ہے اللہ فرمالا قد جاکم رسول مہدہ ترجمہ جو کریا کرما آ گیا سونا کملی چونگو مارکے جیدیاں راماں پڑے ہوئے بیخ دے رہ گئے آ گیا آ گیا آ گیا سونا کملی چونگو مارکے جیدیاں راماں پڑے ہوئے بیخ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازمال بڑے بیخ دے رہ گئے بیخ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی تھی چونگو مارکے بیخ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی تھی چونگو مارکے پہیمہ پہ شہر صاحب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسی سادی امی جدو حضرت مریم نو بستی چلے کے آئیاں گودی بے چھوٹا آگئے چودری پچھتا مریم بچہ کونے فرما میرا پتر قرآن مجید اللہ نے فرما لوگ کہن لگے چودری کہن لگے تیرا باپ چنگا تیری ماں چنگی تھی آکی کیتا تیری شادی نہیں ہوئی تھی پتر کی طولہ کے آئیے مریم علیہ السلام روکے ہیں اللہ نے فرمایا کہ بولنا نہیں مریم نے روکے آسمان بلوے کہتے اللہ نے فرما بریم روئی کیوں عرض کی تھی اللہ ہونے نہ دے میں نے دے جواب کون دے مجھے عیسیٰ نے دل سے آکے ماں دی عزت کیے ماں دی عزت حرف آئے تھے پہلے دن دے عیسیٰ ہی بولو پہ اللہ نے فرما بریم تو نہیں بولنا اینا دا جواب ہونا اس ہی دے واگے عرض کی تھی اللہ میرا پتر ہے پتر ہے پر لوگ مان دے نہیں میری شادی نہیں ہوئی بچہ کتھوں آگیا اللہ نے رضا فرمایا پانچہ رضی علیہی پر بردگار نے فرما بریم اپنے پتر بلی شارہ کر دے حضرت مریم نے ایسا بلی شارہ کی تاہی تلے دن دب جمع دی گو دی جو بول پہ آئی کہ بھول کے پر مال کے قول ایمی عبداللہ آئی آدانیل کتاب واجالنی نبی آئی فرمایا میں نو اللہ دا پتر نایا کھے آج انی عبداللہ میں تے اللہ دا بندہ بن کے آیا آدانیل کتاب نہ کتاب انجیل لے کے آیا واجالنی نبی آئی میں نبی بن کے آیا نو جوانو گجراتے رہنوالو عیسا میرے نبی دے مکتدین ہے تے جی دا مکتدین ماں دی گو بیچی نبی ہے جی دا مکتدین ماں دی گو بیچی نبی ہوگے یحجی علیہ السلام نو اللہ فرماوے وآتینہ الحکم سبیہ پا گھوڑے چی نبی سن یار پھر کملی والے قدود نبی قدود نبی ہونگے یہ اجازہ دے وہ تے مٹھے جی حدیث سنا ماں سننی ماں دا پتر بولے سبان اللہ جنہی دیر تک ساؤنڈ سیٹ ہوندہ یہ میں تمہید سنا رہے ہیں انہی دیر پھر انشاءاللہ حسینہ تقریح شروع کر لما گے یا تے مایک چینج کر لو تی یا میں نے چینج کر لو بیتھوڑی میرے بہن میرے نبی قدود نبی ایک دینا جبریل آ کے میرے کملی والے نے پوچھ دینا یا رسول اللہ تسی وٹ انجھ ہے جبریل بڑا دیوانہ میرے نبی دا تے عاشق اے او جبریل جڑا کسے نبی کل ساری زندگی ایک بار گیا ہے کسے نبی کل تین بار کسے نبی کل دس بار حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً تین سو مرتبہ ساری زندگی چاہے پر تریاں سالہں بیچے جبریل میرے محبوب تی زیارت کرنے واسطے چبی ہزار بار آئے اکاؤنٹی کر کے علمات نوجوان طبقہ بیٹھے اکاؤنٹی کر کے ویکلو جبریل تقریباً روزانہ تین بار نبی دیوار گیا چاند آسی اے او جبریل دیوانہ بڑا نبی دا عاشق بڑا اے دیتے تفصیل بیان کرتے علیہ دا وقدرکار علامہ یوسف نبہانی فرما دینے اللہ نے جبریل دا عدب اپنی جگہ مگر حضور دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تو کسے پوچھیا نبی پاک دے چاچا لگ دیو تے ویکھنچتے حضور جتنے لگ دے عمر ایک جتنی لگ دی یہ تسی وڑیوں کے حضور وڑے نے نبی پاک دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا پیدا میں پہلے ہویا ساں پر وڑا تے کملی والا یہ نا عدب بھی رکھ لیا تھے جواب بھی دے دیتا فرمایا پیدا میں پہلے ہویا پر وڑے تے کملی والا یہ نا جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں وڑا کے تسی وڑیوں نبی پاک نے فرمایا پہلے تسی دس سونا تسی کا دوں دے ہو جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں انہوں اپنی عمر داتے نہیں پتا مگر آزمین تے آسمانت بناتے پہلے خدا دے عرش تے اتے جڑے پردے لٹک دے اس پردے ایک ستارہ چمک دا سی ستر ہزار سال دے بعد ایک بار چمک دا سی تیری ظلفان دے کنڈلان دے سد کہ انہوں میں بہتر ہزار واری بیکھے آئے پڑے لکھے نوجوانوں ستر ہزار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آلی سلام دونہ ہاتھ اٹھا کے بولو زندہ بات آلی سلام تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ آلی سلام اچھا جیسے اچھا جیسے اچھا سبحان اللہ بولو مر واپس آجا بانجی ستر ہزار نو بہتر نو ہزار نو زرب دے گئے تھے اس دن جبریل دی عمر پانچ عرب چار کروڑ سال بڑھ دی گئے کتنے پانچ عرب تھے چار کروڑ سال جبریل عرض کی تھی ماہیہ ہون میری عمر دا آپ پہ حساب لگا لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکر آ کے فرما جبریل جی اس ستارہ وے کھاوا تھے پہچان جاویں عرض کیلئی سونیا دو چار باری بندہ بکھا ہوئے بولتا نہیں تے میں تب ہزار ہزار باری بکھے پہلی نظر کی پہچان جاوان گا علامہ اسماعیلہ کی پرمادن میرے نبی نے اپنے مجھ پیشانی دی ماما ہٹایا جبریل وے کے راؤں رہ گیا نبی کریم نے فرمایا فرمایا جبریل میں کوئی اجداؤں نہیں فرمایا کل تو نبی و آدم بین المائی و الدین فرمایا جبریل یاد رکھیں آدم آجے گارے بچ سی محمد یادوں ہی تارے میں کوئی اجدہ نبی یا فرمایا جبریل آدم نو بنا ملی فرشتیاں آجے گارہ بھی نہیں سی نہ بنایا میں اوہ دو بھی نبی ساں آدم آجے گارے بچ سی محمد اوہ دو بھی تارے بچ سی پتا چلیا اے آ کے رسول تے نبی نہیں بنے بن کے رسول تے نبی آئے میں راج دی رات جب جبریل سندر آتے رکھے نا توجہ ہے تے ارض کی تی کملی والا ایک قدم بھی اٹھایا تے میرے پر سڑ جاون گے جتوس ہی جاؤ میرے نبی ٹوڑے نا تے جبریل آباد دیتی یا رسول اللہ فرمایا جی جبریل جی یہ لگے جاؤگے فرمایا لگا جاون گا ایک ہی قدم میرے نبی نے تے جبریل پھر آباد دیتی یا رسول اللہ فرمایا جی جبریل یہ لگے جاؤگے فرمایا لگا جاون گا ایک ہی قدم اٹھا جبریل پھر آباد دیکھ ارض کی تی سونے آؤ جی لگے جاؤگے میرے آنکھ آبڑ واپس آئے فرمایا جبریل پوچھنا کی جانا ہے ارض کی تی تیرے ذلفان دے کنڑ لاندی قسمیں پانچ عرب تے چار کروڑ سال بس گئے منو اتھے اتھے صدرہ تے واسد یہاں تے اے دوں اگلیاں را ہوا دا تے منو نہیں پتا تے تو ہنو تے میں جگہ کے لکے آئے اے میں پہلی بار رہو نا سینہ آج توڑے گاؤں تے راہ بچے رستہ پوچھنا بھی پیا پتہ چلیا کہ راہ تے پہلی بار جائیے ایک تے رستہ پوچھنا پیندائے تے ارض کی تی کملی والے اگلیاں را ہوا دا تے منو نہیں پتا تے شونے آتو ہنو تے میں لکے آیا تے اگلے تے راہ دسن والا بھی کوئی نہیں ارض کی تی کملی والے سباز تے کیرے لگے جاؤں گے فرما جبریل میں لگا جاؤں گا نہ لے مڑ کے فرما جبریل اے راما میرے لئے کوئی نمیاں نہیں اے سارا کجھتے میرے سامنے پڑیا میں کوئی آج دا اکھے جکہ دوں دے ہو ان دسا جیدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چوپروے تے جیدی ماں درود دیا لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ میں جے شیرہ والے پاس سے نہیں آیا میں لفظ رسول تے باہر ساپنا رانجا رادی کر رہے ہاں تو اڑا رانجا ماں گے چاکے رادی کر دینا میں نے پتا تو ساں کی ویندی تقریف سننی میں سنا دینا اکھے اکھے دوں دے ہو اکھے مہتے ہو دوں دا ماں ایک آہد سی دجا احمد سی ایک کل پسارا کلب نے آ اے یارا بیاں گلا یار جانن آدم تے پیارا کلب نے آ میں کوئی آج دا ایک بار ہی پھر ایک آہد سی دجا احمد سی ایک کل پسارا کلب نے آ اے یارا دیاں گلا یار جانن آدم تے پیارا کلب نے آ میں کوئی آج دا فرمایا لقد جا اکم رسول آ کے رسول نہیں بنے بان کے رسول آئے نہیں ایک قرآن دیئے سا آیت نے دخیا ناو جبانو جتے آدم صفی اللہ نے انجے نو نجی اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے انجے عیسیٰ صفی حضرتی صرف اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے حضرت دعود خلیفت اللہ سلمان نبی اللہ نے انجے سارے رسول پڑے محترم نہیں پریوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورِ انبیاء تیری نے پڑا لگا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورِ انبیاء تیری اچھا جنو لگ دا ہاتھ چوکے بھلا نعرہ مار کے ہاں کے سونے ہاتھ تیری سارے نہیں بولے میں ایک جملہ ارد کر لگا جڑے نہیں بولے ان آواز تے پتہ میں کیوں کہہ رہے ہاتھ چوکے ان پڑنا میں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورِ انبیاء تیری جدو ماں کھنا تیری نہیں ایسرا نہیں جدو ماں کھنا کملی بھالیا تیری تے ہاتھ چوکے کہنا کیا بات اکھا بند کر کے تے جنو نہیں نا یقین ہے میں نو قسم ہو دے محبوب دی میں نو قسم ممبر والے رسول دی رضیب صاحب جدی پہلی نگاہ مصطفہ دے چیڑے تے پہن دی سی نا او دے لبا چپا تک ہی نکل دا سی لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو تیری کیا بات ہے اے 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 تے پڑو یا نا پڑو پر کبر چیک باری چلو یہ تو کملی والے آئے نا سامنے اتھے تے اٹھ دیں کیا نا جا تیری نہیں بولے تیری اور رب کعبہ دی قسمیں یوسف دا حسن ویغ کے لوگ مر جان دے سن مر جان دے چالی ہزار لوگ دے پتے اس دن بھٹے سن جس دن حضرت یوسف مصر جبی کے سن لوگ مر جان دے سن حضرت یوسف دا جمال ویغ کے تیرے حسن تو صدقہ ہی نا جاما یوسف دا جمال ویغ کے دنیا مر گئی کبر چیک میرے نبی ہونا لوگاں مردیاں ویغ کے اٹھ کے بیاج آنا اتھے مردے رہے تھے زندہ ہوئی جانے کبر چیک سننے نا ویغ کے مردیاں اٹھ کے بیاج آنا پہلا قدم میرے نبی کبر چیک رکھنا دے مردیاں ہی اٹھ کے بیاج آنا پھر کہن نو دینی کردہ تیری عجبی سارے نہیں بولے تیری عجبی بندہ ہاتھ نہیں نا چوکدہ نال دا بندہ سہارا کرا گیا کھو تو بھی کہا بھئی تیری تو بھئی تیری نہیں یقین تھے پھوچھ لو پڑھیں لے کے علمانو جیدہ پہلی نگاہً نبی دے چیرے تو پیندی ہو کہندہ سر انہ وجہہو لئی سب وجہہ الگدام تیری جڈابیک دا انہو کہند کہ انہا شم تجریف ہی وجہہی تیری جڈابیک دا مار Señor آئی تو شیعن احسن من رسول اللہ تیری جڈابیک دا انہو کہند منہ وجہہو مبارکون تیری جڈابیک دا انہو کہنہ پیندہ ہیں تیری کیا بات ہے گل سنائی نہ دیمہ پہلے تاکہ تسی سارے پڑھو تیری سارے ہاتھ چوکے بولو تیری منو قسم رب محمدی تیری کیا بات ہے یہ حشر دیاری تیری بات نہ بن جائے تیری گربان میرا بھڑھ لونی کملی والیا تیری وے ساڑیا ڈھولنا تیری وے ساڑیا مائیہ تیری وے ساڑیا سونے ہاتھ تیری کیا بات ہے اجرے فرنٹ سیر تے بیٹھے ہونا کہ دے تسی تھوڑا جب میرا ہاؤسلہ بدھاؤنا قسمیں میرا ڈریور رات نو ساؤن لگ واپسی جدو سفر تے جائیے تے کہندہ ساؤنہ تے پیچھے چلو مکہ نہ کیوں اوکہ اندہ فرنٹ سیر تے سواری سو جائے نا تے ڈریور نو نید آجان دی تسی بیٹھے ہو فرنٹ سیر تے تے میمہ ڈریور تو اڈی میر بانی میرا ہاؤسلہ بدھاؤ میں نے پتہ لگے میں آپ نے اچھی بیٹھا اچھا بولو سارے سبحان اللہ تیری پھر بولیو تیری ریزی صاحب قابضہ تواف کر رہے میرے نبی فتح مکہ دا دی دس آزار صحابہ میرے نبی نے تواف کر رہے تھی کافران دیکھ نوجبان جدہ نام فضالہ بن عمیر انہوں خیال آیا کہ آج ریش بڑھائی تے ہوئے نا محمد نے معذر لا قتل نہ کر دے خنجر لے کے تواف کر دا کر دا جدہ میرے نبی دے قریب آیا نا اے جا حملہ کر لگا تے میری نبی دی نگاہ پہ گئی او دے چہرے تے جدہ چہرے تے پہ جے میرے نبی دی نگاہ گال سنا دے ماں جدہ چہرے تے پہ جے میرے نبی دی نگاہ اکرمہ ابو جالدہ پتر ایدروں آ رہا تے مکہ دے گلی تے ایدروں میرے نبی جا رہے تے اے اکھا ٹکرائیاں نا جو دو چار ہوئی ہیں تے نگاہ مصطفیٰ پہ گئی اکرمہ دے چہرے تے اکرمہ نے گلی بدلی تے دوڑ دا جاریا دوڑ دا جاریا جڑا راچ ملے اکرمہ نے پکڑ کے آنکھ اکرمہ ہولے چال ہولے چال کیوں پیا دوڑنا ہے جامیول موجزہ تے چاند ہے کہ اکرمہ آنکھیں چھوڑ دے ہو اب با جاندی واری کہہ گیا سی پترہ مرنو مر جائیں پر تیرے تے کدرے محمدی نظر نہ پہ جائے کہ آج میرے تے پہ گئی یہ محمدی نظر اندر عشق مچ لے اکل آکھیں دوڑ جا عشق آکے میں آگیا میں تے نہیں دوڑن دیندہ میں تے نہیں دوڑن دیندہ اندر آگیا عشق اکرمہ نے جا گیا اپنے پتھ دے قدم پھڑ لے لگا میرے رب آمینو بچا ہو لے آج میرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے کملی والے دنو یا پتھ زمین دیڑ کے دوڑ ٹکڑے ہو گئے آو تے بہت ویجی آباد آئی ان کون پھجاب ہے اندہ محمدی نظر پہ گئی ہے دوریا دوریا دریادے جنر آیا تے مڑ گیاں لگا محمد میں تیرا کلمہ نہیں پڑنا ماری جاوانگا میں تیرا نہیں بننا انہیں دریادیاں لے را چکے بار سٹے آو انہیں دوڑی باری چھلاں گا ماری دریادیاں لے را چکے بار سٹے آو انہیں دوڑی باری چھلاں گا لگا دریادیاں لے را چکے بار سٹے آو دریادیاں بلبے کے کے دے میں نے مار دے کیوں نہیں لے را چھے آباد آئی انہ کون مارے انہیں دے محمدی نظر پہ گئی ہے تے دینا دے محمدی نظر پہ جے او دے مر دے ہی نہیں کپ را چویں چون دے ہی رہنے وہ نہیں مردے جناتے نظر محمد دی پہ جائے وہ پھر قدو مردے وہ کوئی مردے اے گولڑے دا تاج دا توڑا چشتیاں دا امام ہونٹے سارے ہیں دا یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑ بھی چشتی نظامی سیال بھی رحمت اللہ لہاں پہینا نظر بادی ہے ہمرا میرے نبی دی یہ تو اثر دیاں سنتا نہ پڑیاں تے حاج کرن گئے تے سو گئے خواب چاہے کملی والے تے حضور فرما پتر میرا ہو کے تے میری سنتاں چھڑ دی تی جتے نبی پاک انو خواب ایچے زیارت کی تی تے سرکار دینی گا پہینا تے پیر میر علی شاہ اٹھکو الہامی نات لکھی آج سکھ بھی تراندی و دیری گئے تے او دے بیچے فرما دنے اس صورت نو میں جانا کھا پڑ کے نہیں بیغ کے کہہ رہے سن اس صورت نو میں جانا کھا تے فرما دنے اے حصورت شالہ پیش نظر روے وقت نزات روز حشر جد قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب گھوٹیاں تھی سنتد گھریاں تے کہندنے سبحان اللہ ما آجمالہ کا ہے وہ ویک ویک کے کہندے سبحان اللہ تسی بھی آنکھو سبحان اللہ جدو نگاہ پہینا میرے نبی دی پیر میر علی شاہ تے تے گولڑے در ایلوی سٹیشن تے سویلے سیر کردے جا رہے تے مورننگ واگ کردے جا رہے تے پیر صاحب تسویح پڑھ دے جا رہے انگریز بندوق نکل لیکن شکار کر نکلے آ وہ دی پہلی بار تسویح تے نگاہ پہی تے انگریز پہلی بار تسویح ویکھی تے تسویح پھڑ کے کہندہ بابا جی ایک ہی ہے آپ وہ دی بندوق والی شارہ کر کے فرما لگے ایک ہی ہے وہ کہنے لگا میرا ہتھیں آ رہے بابا جی فرما لگے اے میرا ہتھیں آ رہے اوپڑی حیرت نہ تسویح والوے کہ کہنے لگا ادھنال کی کر دے ہو آپ وہ دی بندوق والی شارہ کر کے فرما لگے تسویح ادھنال کی کر دے ہو کہنے لگا بابا میں تے نکر کے دکھا دینا سامنے درخت پرندہ چہ چہا رہے انگریز نے شارہ لے کے گولی چلا دیتی گولی پرندہ دے سینے چلگی پرندہ پڑ پڑا کہ زمین تڑی کے مر گیا اگریز کینے لگا بابا جی میں اے دینا لے کرنا ماں آپ تسبیح پردے پردے مردہ پرندے دے کھول گئے پرندے نو تسبیح لگائی پرندہ اٹھ کے جا کے درخت بہ گیا فرمایا میں اے دینا لے کرنا اے دینا لے کرنا ماں وہ جناتے نگاہ پیجے محمد یوں مردے نہیں وہ تو ٹھوک کر مار کے مردے زندہ کری جاندے وہ کوئی مردے نہیں جناتے نگاہ محمد دی پہ جائے فضالہ بن عمیر دے چہرے تے پہ گئی میرے نبی دی نگاہ تکیڑا رنگ دیما اکھ اکھ وے چپا کے تکیاس ہو میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے میرے نبی دی نگاہ پہیوں دے چہرے تے یقین کرو فضالہ بن عمیر دے دل دی دنیا ہی بدل گئی اے اے جو میرے نبی ید اللہ والا ہاتھ رکھا دے سینے تے تجد سینے تے آجے میرے نبی دا ہاتھ اے شرق پر دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانے میاں شیر محمد شرق پری رحمت اللہ لے اثر دی نماز دا سلام پہ رہا تھے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا حضورہ میرے پتر دا نا فتح محمد حافظ قرآنے تے نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ حضرت بابا جی پیر شیر ربانے میاں شیر محمد شرق پری فرما لگے فتح محمد جیٹا نماز کیوں نہیں پڑھ دا کہنے لگا بابا جی میرا نماز سے دل نہیں لگے دا میرا 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 مفتی احمد یار خینی میں گجراتی رحمت اللہ لے توارے گجراتا تاجدار فرما دے جد میں دورہ حدیث کرنے بریلی شریف گیا دے حضرت محدث سے کچھوچوی رحمت اللہ لے آپ نے ارز کی تی حضور میں نماز پڑھنا تے منہ مزہ نہیں آدھا تے محدث سے کچھوچوی فرما لگے احمد یارو جو پڑھنا ہے نا ارز کی تی پڑھنا پر مزہ نہیں آدھا تے محدث سے کچھوچوی فرما لگے تینوں تے ڈبل سواب ہوتے حضوروں کی میں فرما جنہوں نماز ایچ مزہ آوی ہو تے مزے نہیں پڑھ دے تینوں مزہ نہیں آدھا پھر بھی پڑھ جانا ہے توں تا ربل ہی پڑھنا ہے نا وڑے لوگا دیا گلہ وڑی آو دیا اوہ فتح محمد کہنا کہا بابا جی میرا نماز ایچہ دیل نہیں لگتا دیل نہیں لگتا میاں شہر ربانی نے اپنی شاہدہ دی انگلیوں دے دل ہوتے رکھی فرما لگے جا دل لگیا کرے گا پھریں جے دل لگیا ای جے دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوں دے مغربیوں جان دیئے اشاہ دی نیت کر کے کھلوں دے فجریں جان دیئے اوہ دے سینے دے والی نے انگلی رکھی ہے اوہ دکی ہالویاں بے گاؤ کی دے سینے دے ہاتھی محمد نے رکھے دیتا فضالہ دے دل دی دنیاں بدل گئی کدھا پڑھ گے گا لگا سونیا کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے جو نکلی آؤ علماء فرما دنے کعبے دے سامنے گلی ہیں اسے گلی جی کے عورتہ مکانے فضالہ اسے عورتہ دیبانہ سارا دنے انہوے کھن پاہنستے کلی دے چکر لے گاندھائی آج کلمہ پڑھ کے نکلے سامنے دی عورتی آ رہی فضالہ نکامہ جکا کے گزر گیا عورت کہن لگی بے فضالہ اگے بے کھنوں ترس دارے آئیں آج بے خدای نہیں نکامہ جکا کے فرما انہوے لگے می بی بی جا جا کئنوں کی بے کھا میں محمد بے کھایا پتہ چلے جڑے انہوے کھا دے مڑکس انہوے کھا دے ہی نہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورِ انبیاء تیری سننی ماندہ پتر بولے تیری ہاتھ چاہ کے نعرہ مارو تیری یہ آنکھو تے گگل ہور سنا دے ماتا کہ تسی میں نہ پھر رہ لکے پڑھو کہ تیری تیری اللہ کرے آجراتی سومو حضور آون خواب چسو میرے جدر جاؤو تے ہی کھندے جاؤو تیری کیا سونے ہاں تیری کیا بات ہے تیری اصل چاہ جسات نہیں دیرے تیری کیا بات ہے یوسو بھی سونے او بولو موتیانی سرکار تھوڑا ہور ہولا بولو باہر آباد نہیں جانی چاہیتی تے ہاتھ بلکل نہیں چکرنا مات کی دل کو شہیری نہ ہو جائے میں نو پتہ رہے جو بھی ساب دیوی عمر گزر کی سانو پتہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے آن دے میں نہیں آجر بولنا تے جیڑا بغیر صلاح دے آیا او بولیو سبحان اللہ سونے تے یوسو بھی بڑے سننا انہیں سونے کہ امام غزالی رحمت اللہ اللہ تفسیر سروح یوسف چھو فرما دنے کہ اندھیری گلی چھو گدرتے تے پیچھے چانن کری جاؤں دے ایک دن مائی وڈیری موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہن لگی وے یوسف تو اڈا سونے تو آب بنیا کہ تنوں کسی نے بنایا ہے تے فرما دنے اما تو تا یوسف ویکھ ہے کدے بناؤن والا ویکھ ہے لکھا یوسف ہی کول جاؤں ہیں اڈا سونے یوسف زلیخہ نے جدو دل دیتا نا یوسف علیہ السلام نو تے سہیلیاں مینہ مار کے آ کھانی زلیخہ نی ملکہ ہو کے تے گلام نو دل دیتا ہی مجھے میرے بابا جی تاجہ دارے چورے شریفے تے بڑا پیارا کہ جملہ فرما دے اندھے سنے آپ نے منہ کے دن فرمایا آسی پترا جد تک کوئی آردہ مینہ ننہ مارے انہی دیر تک عشق مکمل ہی نہیں ہوندہ عشق کامل ہستے نہیں ہوندہ جدو کوئی آردہ مینہ مارنے شروع ہو جاوے زلیخہ نو جدو مینہ مارے نا سہیلیاں نی ملکہ ہو کے گلام نو دل دیتا ہی تے آپ فرما دی ہیں چوپنی تو انہوں پتا نہیں میرا یوسف کی ڈا سونا تو ساں ویکھے آئی نہیں تے کہن لگیاں بے کھا دے مفسرین فرما دے انہوں نے بہانہ بنائے سی اونجنی ندریوں دا چلو انجتہ ویکھا گیا کہن لگیاں بے کھا دے زلیخہ آکے کہن لگیاں حضور محبت تے عشق ہوندہ غیرت والا جیڈا بے غیرت ہو بھی عشق ہوندہ ہی نہیں عشق بیچہ دل کر دا میرے محبوب نہ میرے باج کوئی ویکھے نا نا وہ کسے ہندی شاعر نے آکھا سی نینن میں جو آن بس ہو تو میں نینہ جھاں پہلوں نا میں دیکھوں اور گو نا توہے دیکھن دوں دل کر دا میرے ماہ ہی نو کوئی ویکھے نا تے زلیخہ نو خیال آیا سہیلیاں تے میری آن پر میرا محبوب ویکھا دیاں ایک ہی لگ دیاں نہیں تے جدو یوسف ٹھولے تے زلیخہ بول کے فرما لگیاں حضور اٹورتے جاؤتے گزرتے جایا جے پر کونڈ سارا نا چکے آجے اک کونڈ سارا نا چکے آجے حضرتے یوسف علیہ السلام تھوڑا کونڈ سارکا کے گزر گئے نکاب سارکا کے گزر گئے امیہ صاحب نے فرمایا نا کہ کونڈ اٹھاؤ تے دیتار کراؤ تے عشق نہ پچھے زاتان رو برو سجن دے بیکے کر لئیے دو باتان یوسف گزر گئے کہ بیکھن والیاں دا کی حال ہو یا پڑھئیے قرآن اللہ نے رجا فرما وقت قانا عیدی اللہ وقلنہ شل اللہ ہمہ دا بجرل انہ دا اللہ ملکن کری بروردیگار نے فرما جنہیو سود جمال بیکھے آو او نا دی اوگلیاں کٹگی اوگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے وہاں کملی بالے آو میں تیرے حسند سد کے جامان جنہیو سود جمال بیکھے آو انہ دیاں انگلیاں ہوں دے ٹکڑے ہو گئے محمدی انگلی بیکھ کے چان دے ٹکڑے ٹکڑے او تھے حسند بیکھے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے اے تھے انگلی اٹھی اے کوئی بڑا سونا ہوئے تھے ماں کہن دی میرا چانورگا او تھے چانورگا نہیں آپ چان سونے دے حسند انگلی دا بیکھا تھے چان دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے گرامی قدر حضرات حسن یوسف بن کمال پر واہ تیرے حسند سد کے جامان اسے باز میں پڑھ نہیں ہوں تو سارے آئے نبی محترم ہیں مگر سرورِ انبیاء تیری آباد ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے ابھی پہ خدا تیری ایک لکھ چویہ دار نبی مسجد ایک ساج جبریل نے مسلط کملی والے نو کھڑا کیتا حضور فرمایا آدم تا عیسیٰ سارے نبی پچھے تھے مینوں کیوں کھڑا کیتا ہی ارد کی تھی سونے میں اللہ نو پوچھا تھے کنوں کھڑا کرا ہاں سارے ہی نبی بھئی سارے ہی نبی تے مسلط کنوں کھڑا کرا ہاں سارے ہی نبی اللہ فرما جڑا سونا لگ دائی آکھا سونے پھر میں بھی نبی جان دیا صفحہ جھاتی مار کے بکھیا میں صدرہ تل منتحاتو لیکے زمین دیتا تو سراتا کی دکھیا تیرے جہا سونا میں نو لبا ہی کوئی نہیں تیری 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 کیا بات ہے لقد جا اکم رسول اللہ فرمایا آگے تمہارے پاس رسول ارد کی دیا اللہ دوسرہ پندرانس سال پہلے آکے رسول آگیا آج بھی کہرے ہیں رسول آگیا آج ہے اللہ نے بروہ میں قیامت تک آمانگا رسول آگیا آج ہے ارد کی دیا اللہ لوگ کندر رسول آگے طرقے نے ارد کی دیا اللہ تمہیں کہے رسول آگے طرقے آئے اللہ نے رضا فرمایا لاتبدیلا نہیں کلیمت دلہ فرمایا اللہ دیا اللہ کدھے نہیں بدل دیا اور دوسر بھی کہنگا رسول آگیا آج ہے آج بھی کہنا رسول آگے آج قیامت تک مگر رسول آگے آج عرض کی دیا لگل کیوں نہیں بدل دا اللہ فرما کیوں بدل دے تیرا ایمان نہیں کہ آواز مار کے بیخل ہے آج بھی رسول آجا دا